بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویلکم سو جیاز کچن آج ہم بنا رہے ہیں آلو کے براتے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرے بوائل آلو لیئے ہیں اس کو سب سے پہلے میش کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو فائن میش کر لیا ہے اس میں گھٹینا نہیں ہوئی چاہیے کیونکہ پھر یہ اگر آلو کوئی بیچ میں رہ جائے کا میش ہوئے تو یہ روٹی کو حراب کرے گا اس لئے اس کو بہتکل فائن میش کرنا ہے یہ دیکھیں آپ اس کو بہتکل فائن میش کرنا ہے اب ہم اس میں باقی کے انکریٹنس ڈالیں گے اس میں ہم فائن چاپ کیا پیاس ڈالیں گے چاپ کیوی ہرے میں چھے ڈالیں گے ہرہ دھنیا ڈالیں گے یہ میں نے ہرہ دھنیا بھی فائن چاپ کر کے اس کو دھولیا ہے یہ ڈالیں گے اب ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے نمک اچھے ہے وہ آپ اس کے ذائقات استعمال کریں لائن مرش کا پاورڈر ہی اس کا ایڈیو میں آپ چاہیں تو اس میں آپ دھولا میش کی ایڈ کر سکتے ہیں سرکھے دھنیا کا پاورڈر یوز کر لیا اب اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے دیکھیں ناظرین اس کو میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اور اب ہم لے گے اب ہم روٹیوں اور آٹا لیں گے اس کی چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیں گے دیکھیں ناظرین پیڑے ریڈی ہیں آپ نے پیڑوں کا اس طرح کا حساب رکھنا ہے کہ آپ کی نارمل روٹی کا جو پیڑا ہوتا ہے اس کو آپ نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دینا ہے اور اس کے دو پیڑے بنا لینا ہے میری روٹی کا سائز تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس لیے یہ پیڑے بھی سائز میں تھوڑا بڑے لگ رہے ہوں گے آپ کو تو یہ آپ نے اس طرح اس طرح حساب رکھنا ہے سب ہمیں اب روٹی ہم بنانے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں ناظرین میں نے دو پیڑے جیوائے رو بے لیئے ہیں اور اب ہم ایک روٹی پہ آلو کی لیئر لگائیں گے اور دوسری روٹی کو لے کے اس کے پر اسے ڈال دیں گے اس کو آپ کو بھی اس طرح گرابر کا سیٹ کر لیں اب اس کو ہرکی ہاتھوں سے آپ نے بیلن کے ساتھ بیل دینا ہے تھوڑا سا آپ نے اس کے اوپر کچھ کٹا بھی لگا دینا ہے اس کی بیک سائٹ پیڑی آپ نے ایسے ہی ہٹا لگا لینا ہے اب اس کو ہلکے ہاتھوں سے آپ بیلن کے یہ دیکھیں روٹی میں نے بیل دی ہے اب اس کو آرام سے احتیاط کے ساتھ تبے پہ ڈالیں گے یہ دیکھیں روٹی تبے پہ ڈال دی ہے ابھی اس کی ایک سائٹ تھوڑی سی ہوگی یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا اوپر جو ہے اوپر کی لیئر پہ ہمیں پر اچھا رہا ہے کہ نیچے ہوڑی لیئر جو ہے وہ تھوڑی سپا کر دیا تو ہمیں اس کی سائٹ چینج کر دیں گا یہ دیکھیں اس طرح اب یہ ہم اس کے اوپر ہلکا سا آئل بھی یا گھی آپ جو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس پر آپ کیپنی مرضی ہے میرے پراتے زیادہ گریسی نہیں ہوتے اس لیے میں تھوڑا سا گھی ہی ڈالیں گی اب اس کے نیچے ہوڑی سائٹ ہوگی اس کے سائٹ چینج کر دیں گے ابھی اس کا تھوڑا سا آئین ہے اس کو ہلکا اچھے ہاتھوں سامنے ایسے راؤن 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 ملانا ہے تاکہ یہ برابر سے ہر طرف سے براؤن ہو جائے اس کے ایڈز کو بھی ہم نے پکانا ہے اب اس کی ایک سائٹ تیار ہوگی ہم اس کے دوسری سائٹ پکائیں گے وہ بھی اسی طرح ہی ہم نے ایسے ہی راؤن راؤن گھمار کے تھوڑا تھوڑا اس کے ہم پکائیں گے کراتھا ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس کو اتار لیں گے یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے جتنی بھی روٹیاں ریکوائیڈ ہیں ہم بناتے رہیں گے اور سار سار کھاتے رہیں گے سوری کھاتے نہیں رہیں گے کھلاتے رہیں گے کھائیں گے تو ہم اینٹ پی کیونکہ جو بنا رہا ہوتا ہے اس کا تو روٹیاں نہیں ملتی ہے یہ دیکھیں ناظرین آلو کی روٹی ریڈی ہے اس کو ہم مکھن کے ساتھ دہی کے ساتھ اور لسی کے ساتھ سیف کریں بہت ہی مزے کے لگیں گے آپ کو اس کے ساتھ دیں گریفنز اور یہ آپ ضرور ٹرائے کریں گا اور مجھے کمینڈ میں بتائیں گا کہ آپ کو کیسے لگی آپ چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں ریسی بھی اس کو اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اللہ حافظ